ہلو فرینڈز ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فیوڈر دستو وسکی کی ایک اندر نوول جس کا نام ہے دی برادرز کارم آزوف یہ ہے ایک رشیان نوول ہے اور 1880 میں اس کو پبلش کیا گیا تھا فیوڈر دستو وسکی نے 2 ایرز لگائے تھے اس نوول کو کمپلیٹ کرنے کی لئے اور یہ ہے ان کی لاسٹ نوول تھی اس نوول میں برادر ہوت سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات کلیر کر دینا چاہتی ہوں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک رشیان نوول ہے تو اس کے نیمز اور کیریکٹرز بھی رشیان ہیں تو ہماری پرنانسیشن میں تھوڑی بہت گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تو آپ لوگ پلیز اسے مائنڈ مت کیجئے جسٹ فوکس آن دی سٹوری تو اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز اس کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے فیودر نام کے ایک آدمی سے وہ ایک لسٹی اور کننگ انسان ہے وہ ہمیشہ ویمن کو سیڈیوز کرنے میں لگا رہتا ہے اس کے آلڑی دو بر شادی ہو چکی ہے اور اس کی ٹو وائف سے اس کو تین بچے بھی ہیں تین بیٹے ہیں اس نے کبھی بھی اپنے بچوں کے رسپانسیبیلیٹی نہیں لی اور اپنی وائف کی ڈیتھ کے بعد اس نے اپنے بچوں کو اپنے فرینڈز اپنے ریلیٹیو کے پاس بھیج دیا تھا اس نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنوں سے دور ہی رکھا ہے اس کی ان کے ساتھ کوئی بھی اٹیچمنٹ نہیں ہے وہاں ایک گریڈی اور لیچرس انسان ہے اس کے ساتھ ہی اس کے بہت سارے ایکسٹر مریٹلز افیرز بھی ہیں پہلی وائف سے اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام دمیتری ہے اور سیکنڈ وائف سے اس کو ایوان اور الوش نام کے دو بیٹے اور ہیں الوش کو اس نوول میں لیکسی بھی کہا گیا ہے اس کا سب سے بڑا بیٹا دمیتری جو کہ ایک سولجر بھی ہے اس کے پاس آیا ہوا ہے اور اپنی انہیرٹینز کو کلیم کرتا ہے کہ مجھے وہ پروپٹی چاہیے جو میری مدر نے میری لئے چھوڑی ہے لیکن فیودر اس پروپٹی کو دینے میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ اسے خود رکھنا چاہتا ہے تو ایسے پروپٹی کو لے کر ان میں ایک آرگومنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کے آرگومنٹ کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لئے ایوان بھی آتا ہے لیکن وہ بھی اس کو سولج نہیں کر پاتا تو وہ اپنا جھگڑا لے کر ایک منیسٹری میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا الوش رہتا ہے الوش کو اس کے فادر نے بچپن میں ہی منیسٹری میں رہنے کے لئے چھوڑ دیا تھا تو وہ وہیں پر پلا بڑا ہے وہیں پر پڑھتا ہے کام کرتا ہے اور رہتا ہے الوش کے منٹور ہے جوزیما جو کی ایک سینئر مچور انسان ہے فیوڈر کو لگتا ہے کہ ان کا جھگڑا یہ سولف کر سکتے ہیں اسی لئے الوش ان کی میٹنگ ان کے ساتھ فکس کروا دیتی ہیں جب ان کا کنفلکٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ پیسے کیلئے نہیں لڑ رہے وہ لوگ ایک لڑکی کیلئے لڑ رہے ہیں جس کا نام ہے گروشنکا وہ ٹاؤن کی ایک بیوٹیفول لڑکی ہے اور کوئنسیڈنٹلی فادر اور سن دونوں کا ہی دل اس پہ آ جاتا ہے دمیتری تو گروشنکا کے لیے اپنی فیانسے کیٹیڈینا کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور فیوڈر اسے آفر کرتا ہے کہ اگر وہ اس کی ہو جائے گی تو اس کو بہت سارے پیسے دے گا وہ دونوں ابھی بھی مونیسٹری میں ہی ہے اور پہلے جیسے ہی لڑ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں جوزیما نے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ایسے شور نام چاہے مونیسٹری میں لیکن ان دونوں کا جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ سب دیکھ کر جوزیما ایلوش کو کہتے ہیں کہ دمیتری پہ بہت ہی جلدی ایک خطر آنے والا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو بہت سفر کرنا پڑے گا تو گائز اب آگے کی سٹوری میں ایک نیو کیریکٹر انٹریڈیوز ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سمر دکو وہ فیوڈر کا illegitimate سن ہوتا ہے اس کا ناجائز بچہ فیوڈر نے ایک بار ٹاؤن کی mentally disturbed لڑکی کے ساتھ physical relationship بنایا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ بچہ پیدا ہوا تھا لیکن فیوڈر نے اس کی responsibility لینے سے منع کر دیا تھا لیکن اس نے اسے اپنے گھر میں رکھا تھا کام کرنے کے لئے تو اب سمر دکو اس کے گھر پہ کام کرتا ہے وہ ایوان کی ideology سے بہت inspired ہے اور اس کے بہت سارے ideas کو فالو کرتا ہے اس نے ایوان کو کئی بار یہ ہے کہتے سنا ہے کہ human beings کوئی بھی activity کے لئے responsible نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اس دنیا میں ہر ایک activity god دوارہ planned ہوتی ہے تو اب story واپس آ جاتی ہے دمیتری پر دمیتری اپنی engagement Katrina سے تڑوانے کے لئے aloge کو اس کے پاس بھیجتا ہے وہاں جا کر وہ Katrina کو ایوان کے ساتھ دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں aloge یوان اور Katrina کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے رک جاتا ہے وہیں ایوان aloge سے کچھ questions پٹ کرتا ہے god کی existence کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے god کی existence کو لے کر doubt ہے کیونکہ اگر god سچ میں اس دنیا میں ہے تو اس دنیا میں اتنی suffering کیوں ہے کیوں poor لوگوں کو اتنا سفر کرنا پڑتا ہے تو ایسے ہی وہ aloge کے ساتھ اور بہت سارے topics کو discuss کرتا ہے اور ایسے ان کا time spent ہو جاتا ہے aloge ان کے ساتھ time spent کر کے evening کو اپنی monastery میں واپس آ جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ جو عظیمہ اپنے death pet پہ ہیں وہ بالکل مرنے کی کاغار پہ ہیں aloge ان کی last speech سننے کے لئے ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اپنی last speech میں وہ love compassion اور forgiveness کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایسے ہی وہ دنیا کو الویدہ کہہ دیتے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد aloge ان کی ideology کو پوری طرح سے follow کرتا ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھے relation establish کرتا ہے وہ گروہ شنکہ کو بھی confidence میں لیتا ہے اور اس کا faith rebuild کرتا ہے god میں تو اب ہم واپس آ جاتے ہیں دمیتری پر دمیتری گروہ شنکہ کے گھر جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی کام ہوتا ہے لیکن گروہ شنکہ اسے وہاں پر نہیں ملتی اس کی mate سے اسے پتا چلتا ہے کہ گروہ شنکہ اپنے ایک ex lover کو ملنے گئی ہے یہاں دمیتری بہت پریشان ہے کیونکہ اسے پیسے کی ضرورت ہے لیکن اسے کہیں سے بھی پیسے arrange نہیں ہو رہے ہوتے تو finally وہ decide کرتا ہے کہ وہ society commit کر لے گا لیکن مرنے سے پہلے وہ گروہ شنکہ کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہے گروہ شنکہ کہیں اسے مل جاتی ہے اور گروہ شنکہ اسے دیکھ کر یہ realize کرتی ہے کہ وہ سچ میں اسے پیار کرتی ہے اور وہ دونوں اپنی wedding plan کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی وہیں اچانک پولیس آ جاتی ہے جو کہ دمیتری کو arrest کر لیتی ہے دمیتری بھی charges لگائے جاتی ہیں کہ اس نے اپنے father کا murder کیا ہے فیودر اپنے گھر میں dead پایا گیا ہے اور سبھی evidence اس کے against ملے ہیں court میں اس کے خلاف trials وغیرہ چلتے ہیں اور finally اسے jail ہو جاتی ہے وہیں پر aloosh جوزیما کی teachings کو implement کرتے ہوئے بہت سارے friends بناتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی help کرتا ہے اسے ایک لڑکا ملتا ہے aloosh جو کی near to death ہے وہ بہت سارے دوسرے لڑکوں کو بھی کہتا ہے جو daily اسے visit کریں گے اس کی help کریں گے اور وہ خود بھی اس کی family کی help کرتا ہے وہیں پر ایوان سمردکوف سے اپنے father کی murder کے بارے میں discuss کرتا ہے تو سمردکوف اس بات کو admit کرتا ہے کہ father کو دمریتی نے نہیں میں نے مارا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس crime کے لیے میرے ساتھ ساتھ تم بھی responsible ہو کیونکہ اس نے ایوان سے ہی سنا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ god دوارہ dictator ہوتا ہے ہم کچھ بھی خود نہیں کرتے ہیں تو یہ murder بھی god کی permission سے ہی ہوا ہے تو ایسے وہ اپنے crime کو justify کرتا ہے اس کے بات سن کر ایوان پوری طرح سے ہل جاتا ہے اس کا nervous breakdown ہو جاتا ہے وہ guilt سے بھر جاتا ہے وہ ہے یہ سوچنے لگتا ہے کہ سچ میں اس کی father کی death کے لیے وہی responsible ہے وہ ہے یہ سب سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ علوش اسے آ کر ایک اور shocking news دیتا ہے کہ سمردکوف نے society commit کر لی اس نے اپنے آپ کو fancy لگا لی جس کی وجہ سے اس کی بھی death ہو گئی اب کوٹ میں جو دمریتی کی against trial چل رہے ہوتی ہیں اس میں ایک turning point آ جاتا ہے جب ایوان وہاں آ کر سب کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے father کو دمریتی نے نہیں بلکہ میں نے مارا ہے یہ سب سن کر کوٹ روم میں سب ہی confusion میں پڑھ جاتے ہیں کہ آنکھے کا سچائی کیا ہے اب کیٹرینہ جو کی ایوان سے پیار کرتی ہے وہ آتی ہے اور وہ ایک letter دکھاتی ہے جس میں دمریتی نے اسے یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن پاگل ہو کر اپنے father کا murder کر دے گا تو ان letter کی basis پہ ججز اسے guilty قرار دے دیتی ہیں اور اسے پھر سے جیل میں ڈال دیتی ہیں اب کیٹرینہ ایوان کو اپنے گھر پہ لے جاتی ہے اور وہیں پر اس کا treatment وغیرہ کرواتی ہے وہ اس کی بہت care کرتی ہے اور اس کے trauma کو recover کرنے میں اس کی help بھی کرتی ہے وہیں کیٹرینہ دمیتری سے معافی بھی مانگتی ہے کہ ایوان کو بچانے کے لیے اسے یہ سب کرنا پڑا دوسری اور دمیتری بھی اس سے معافی مانگتا ہے کہ اس نے اپنی engagement اس کے ساتھ توڑ وہیں کیٹرینہ دمیتری کو جیل میں سے بھاگنے کے لیے help بھی کرتی ہے وہ دمیتری اور گروشنکہ کو امریکہ بھاگنے کے لیے بھی help کرتی ہے تو وہیں دوسری اور الوش کے بیمار friend الیوش کی بھی death ہو جاتی ہے اور اس کے funeral پہ آئے سبھی لوگوں کو وہ یہ message دیتا ہے کہ love, forgiveness, compassion, fraternity, brotherhood انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہی انسانیت چلتی رہتی ہے تو گائز یہ تھی برادرز کارامزوف کی سمبری اور انیلیسی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا because I really need your support موسیقی موسیقی موسیقی